ایم بی میں سرکار کے لاکھ دعویوں کے بعد بھی عمر پارٹن میں خات کی قلت دور نہیں ہو پا رہی ہے خات کے لیے کسانوں کو لمبی کتاریں لگانا پڑ رہی ہیں یوریا ڈی پی اے کے خات کی بھاری کمی سے یہ مہیر جلہ جوج رہا ہے جبکہ پرشاسن بار بار دعوی کر رہا ہے کہ جلے میں خات کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن کسانوں کی بات سنے تو ایسا لگتا ہے پرشاسن اور سرکار صاف صاف جھوٹ بول رہے ہیں عمر پارٹن میں سینکڑوں گاؤں کے کسان خات لینے کے لیے پرسواہی کندر پہنچ رہے ہیں لیکن خات کی کمی کے چلتے ان کو خات نہیں مل پا رہی ہے لمبی لائنوں میں کھڑے کسانوں کے چہروں پر صرف نراشائی دیکھنے کو مل رہی ہے خات کے لیے کسان صبح سے شام تک لائن میں لگے رہتے ہیں لیکن انہیں خات نہیں مل پاتی کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ دو دن سے خات کے لیے ایسے ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں کسانوں کو خات نہیں مل پا رہا ہے جبکہ دھان کی فصل کے لیے یوریا خات کی بہت جنورت ہے پرنا دھان کی اچھی پیداوار نہیں ہو پائے گی کسانوں نے بتایا کہ خات کی پرچیوی ترن میں بہت گربڑیاں کی جا رہی ہیں دوسری طرف امر پاٹن ایس ڈی ایمارتی یادف کا کہنا ہے کہ جلے کی سبھی سوسائیٹیوں میں خات پریابت ماترہ میں اپلپ دے کسانوں کو آرام سے خات اپلپ دو رہی ہے سوسائیٹیوں میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کسانوں کو خات ملنے میں تھوڑا سمیں لگ رہا ہے دیکھیں سنگیان میں میری بھی آیا ہے کہ پرسوائی بیئر ہاؤس میں جہاں سے خات کا دسٹریبیشن چلا ہے وہاں کراوٹ جیادہ آیا ہے اور دسٹریبیشن میں پرابلم ہو رہی ہے آلدھو ہمارے پاس پریابت ماترہ میں خات اپلپ دے پرانتو دسٹریبیشن پیٹرن کے کارن وہاں پہ بھیڑ جیادہ آیا ہے تو میں اسے دکھوا لیتی ہوں کہ نیم سے سبھی کو جلدی جلدی خات ملنے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو